السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنة الدائمة على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم إلى يوم لقائلہ اما بعد فقالت فاطمة الزہرہ صلی اللہ علیہ انتم عباد اللہ نصب امرہی ونہی وحملت دینہی ووحی و امناء اللہ على انفسکم وبلغاؤہو إلى الامم ضعیم حق لہو فیکم و احد قدمہو الیکم و بقیت استخلفہ علیکم کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطح والدیاء اللعمی بینت بسائر و منکشفت سرائر و متجلیت زواہر و مغتبت به اشیعوهو قائد إلى الردوانی اتباعوه مؤدن إلى النجات استمعوهو بهی تنالوه ججاللہ المنورہ و ازائمه المفسرہ و محارمه المحذرہ و بیناته الجالیہ و براہینه الكافیہ و شرائعه المکتوبہ درود پڑھئے محمد و عالی محمد خداون تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و حمان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد و عالی محمد اللہ علیہ وسلم فاطمت الزہرہ صلوات اللہ تعالی علیہ تمام حاضرین و تمام امت اسلامیہ و تمام رہروان راہ ولایت و امامت کو تسلیت و تازیت ارض ہے حسب معمول ایام فاطمیہ و ایام اعزائے حضرت سیدہ خطبہ نورانی و کلام گرامی حضرت سیدہ تاہرہ آپ مومنین کی خدمت میں و تشنگان معارف فاطمی کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے امثال بھی ان ایام کے اندر اس خمسہ مجالس میں اگر اللہ تعالیٰ کئی طرف سے لطف و فضل شامل حال رہے اس خطبہ نورانی کا ایک حصہ پیش کیا جائے گا جس میں حضرت نے اس خطبے میں حاضرین کو مخاطب قرار دیا اس وقت جو مسجد النبی میں لوگ موجود تھے اور جن کے سامنے حضرت نے یہ خطبہ نورانی بیان فرمایا چند حصے ہیں خطبے کے پہلا حصہ حمد و سنائے باری تعالیٰ ہے دوسرا حصہ درود و سلام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات اکرامی پر اور تیسرا حصہ خطاب ہے بلاواسطہ حاضرین مجلس کو راوی خطبہ کے مطابق ثم التفتت پھر اس کے بعد حضرت ملتفت ہوئی متوجہ ہوئی اہل مجلس کی طرف حمد و سنائے پر وردگار کے بعد اور درود و سلام ذات اکرامی رسول اللہ پر پڑھنے کے بعد متوجہ ہوئی اہل مجلس کی طرف وقالت انتم عباد اللہ نصب عمر ونحی وحملت دین ووحی انہیں خطاب کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ اے بندگان خدا آپ عمر الہی ونحی الہی کے مخاطبین ہیں نصب عمر ہیں ونصب نحی خدا ہیں وحملت دین ووحی اور آپ حامل دین خدا ہیں اور حاملین وحی خدا ہیں وَأُمَنَا اللَّهِ عَلَىٰ نُفُسِكُمْ اور تم امین ہو آپس میں اپنی نفوس اور اپنی ذات کے اوپر اللہ کے یہ نفوس یہ جانیں امانت ہیں تمہارے پاس تمہارے اللہ کی اور تم ان کے امین ہو وَبُلَغَعُهُ إِلَّا الْأُمَمْ اور تم خداون تبارک وَتَعَلَىٰ کی جانب سے دیگر امتوں کو پیغام خدا پہنچانے والے ہو مُبَلِّغِين پیغام پیغام خدا ہو دیگر امم کی جانب زَعِيمُ حَقٍ لَهُ فِيكُمْ حَقِ الٰہی کا زمامدار تمہارے اندر موجود ہے وَأَحْدٍ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ اور اہدِ الٰہی کا زمامدار تمہارے پاس موجود ہے وَبَقِيَةٍ استخلافَهَا عَلَيْكُمْ اور وَالزَّخِیرَةً جو خداون تبارک وطعاللہ نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے بعد از رسول اللہ وہ تمہارے پاس موجود ہے اور وہ کتاب اللہ ناطق اللہ کی کتاب ہے گویا وَناطق وَالْقُرْآنُ السَّادِق اور قرآن سادق وَا سچا وَنُور السَّاطِح اور وہ نور الٰہی جو بلند ہے وَالْضِعَاءُ اللَّعْمِ اور جس کی روشنی بہت درخشان ہے بَيِّنَتُن بَسَائِرُوْ جس کی بصیرتیں روشن وَوَازِہِ ہیں مُنْكَشِفَتُن سَرَائِرُوْ جس کے اسرار وَرَاز وَرُمُوز مُنْكَشِفِیں مُتَجَلِّيَتُن زَوَاحِرُ جس کے زواہِر بہتی روشن وَمُتَجَلِّي ہیں جلوگر ہیں مُوغَتَبِتُن بِهِ اَشْيَعُهُ قَائِدٌ الْرِضْوَانِ اَتْتَبَعُهُ اس کی پیرے بھی کرنے والے شیعانِ قرآن ہدایت یافتہ ہیں و یہ قرآن رضوانِ الٰہی کی طرف اپنے پیروکاروں کو رہنمی کرنے والا ہے مُؤَدِّن الَنِّجَاتِ اِسْتِمَعُهُ اس پر کاندھرنا انسان کو نجات تک پہنچاتا ہے بِهِ تَنَالُ وَحُجَجُ اللَّهِ الْمُنَوَّرَةِ وَعَزَائِمُهُ الْمُفَسَّرَةِ حُجَجِ نُورَانِي خدا وَن تبارک وَتَاللہ اسی کے ذریعے سے پہنچتی ہیں اور اسی کے ذریعے سے ان تک رسائی ہے اور وَعَزَائِمُهُ الْمُفَسَّرَةِ اور خدا وَن تبارک وَتَاللہ کے عَزَائِمُ وَبَيَانَاتِ وَكَلَامِ نُورَانِي وَمُرَادِ خُدَ اِرَادَي خُدَ وَضَاحت کے ساتھ اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتا ہے وَمَحَارِمُهُ الْمُحَذِّرَةِ اور وہ ممنوع وَحَرَامُ وَحَرَامُ امور جن سے روکا گیا ہے جن سے انسان کو بچنا ہے ان تک رسائی اسی کتاب اللہ ناطق کے ذریعے ممکن ہے وَبَيَّنَاتُهُ الْجَالِيَةِ وَبَرَاہِنُهُ الْكَافِيَةِ وَشَرَائِهُ الْمَكْتُوبَةِ اور اس کے بیانات واضح وروشن بیانات اور اس کی براہین جو کافی اور قانق و نندہ ہیں وَشَرَائِهُ الْمَكْتُوبَةِ اور اس کی مقرر احکام لوگوں کی ہدایت کے لیے اسی قرآن کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتے ہیں اور انسانوں کی رسائی اسی کتاب خدا کے ذریعے سے ہے اس کے بعد حضرت کا فرمان ہے فَجَعْلَ اللَّهُ فَجَعْلَ الْإِمَانَ تَطْحِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَالصَّلَاةَ تَنزِيحًا لَكُمْ مِنَ الْكِبْرِ وَالزَّكَاةَ تَزْقِيَةً لِلنَّفْسِ وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ وَالصِّيَامَ تَثْبِيطًا لِلْإِخْلَاسِ فلسفہِ احکامِ الْآہِ شروع کیا بیان کرنا اس خطبہِ نورانی میں جس کے شانِ نزول و شانِ بیان صحاب صحابہ شناہیں رسول اللہ کی وفات کے بعد جو حوادث پیش آئے امت کے اندر اور خصوصاً خاندانِ پر برکتِ رسول اللہ کے ساتھ جو حوادث پیش آئے اس کے بعد حضرت نے زمامدارانِ مملکت کو اور صحابِ رسول اللہ کو مخاطب قرار دیا مسجد النبی میں اہم ترین حوادث رہلتِ جنگزادِ رسول اللہ کے بعد یہ پیش آئے کہ لوگ ایک سیاسی و حزبی اقدام کے تحت عمرِ ولایت سے دور ہو گئے وہ چیز جس کی پیشنگوئی قرآن نے کی ہوئی تھی اَفَإِن مَاتَ اَوْ قُتِلَ یا رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں قتل کر دیے جائیں اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تو کیا تم لوڑ کر منقلب ہو کر واپس اپنے اقب میں پہلی حالت میں چلے جاؤگی وفاتِ رسول اللہ کے بعد مومنین کا و مسلمین کا رویہ کیا ہوگا امتِ رسول اللہ کونسا راستہ انتخاب کرے گی قرآن کا سوال یہ ہے کہ کیا کروگے آیا لوڑ کر واپس اپنی پہلی جاہلیت کی حالت پہ چلے جاؤگے تاریخ کی گواہی کے مطابق رہلتِ جنگدازِ رسول اللہ کے بعد ایسا ہی ہوا انقلابِ عقبی جس کے خطرے کی گھنٹی قرآن نے بجائی اور انہی لوگوں کو آگاہ کیا کہ تمہاری کمین گاہ میں انقلابِ عقبی کا خطرہ ہے انقلابِ نبوی کے پیروکاروں کو انقلابِ عقبی کا خطرہ ہے اور انقلابِ عقبی یعنی ارمغانِ نبوی ونظامِ نبوی سے روگردانی اس کی جانب پشت کرنا اور واپس نظامِ جاہلیت کی طرف لوٹنا ہے انقلابِ عقبی وہ انقلابِ عقبی جو وفاتِ رسول اللہ سے آغاز ہوا اور ابھی تک جاری ہے اس انقلابِ عقبی سے امت نے رجوع نہیں کیا اور واپس راہِ نبوی کی جانب نہیں پلٹی یہ خطر قرآنِ کریم نے ذکر فرمایا اس انقلابِ عقبی کے ردِ عمل میں کیا ہوا جب امت راہِ نبوی سے دور ہوئی نظامِ ولایت سے روگردانی کی اور ایک سیاسی حزبی فیصلے کو قبول کر لیا اور اسے وقت کی مسلحت قرار دے کر راہِ دین کو کج کر دیا یہ ایک عمل تھا ردِ عمل میں بالعموم سکوت تھا خاموشی مسلحتی خاموشی اور ردِ عمل میں تائید اس سیاسی حزبی عمل کی تائید صرف ایک آواز مدینہ میں اس عمل کے خلاف ردِ عمل کے طور پر مخالفت میں اور اعتراض کی صورت میں بلند ہوئی اور وہ ندائے فاطمی وصدائے فاطمی تھی دوسرا حادثہ جو رہلتِ رسول اللہ کے بعد رونما ہوا اور خصوصا خاندان رسول اللہ کے اوپر جس کے اثرات پڑھے جسے عموما مناسبت کے طور پر بھی ذکر کیا جاتا ہے وشان نزول خطبہ بیان کیا جاتا ہے ایک زمین تھی جس کے اندر نخلستان تھا خجوروں کے درخت تھے حضرت نے اپنی زندگی میں یہ حصہ زمین کا جو خیبر کی سرزمین کے قریب تھی اس خطے کے قریب مدینہ سے کافی فاصلے پر فدق کے نام سے اسے بی بی کو سوپ دیا حبا کر دیا تملیق کر دیا عطا کر دیا رہا رہلت رہلت رسول اللہ کے بعد جو حکومت قائم ہوئی پہلے حکومتی احکامات میں سے ایک حکم یہ صادر ہوا بھائی کے ترجیحات اس حکومت کے لئے بہت زیادہ تھی سب سے پہلی ترجیح وہ حدور کام جو رسول اللہ نے آغاز کی تھے لیکن وفات کی وجہ سے محلت نہیں ہوئی ان کو اتمام تک پہنچائیں جن میں لشکر اسامہ تھا رسول اللہ نے خود اپنے حکم و فرمان سے لشکر تشکیل دیا اور سب کو اس میں شرکت کا حکم دیا اور مدینہ سے باہر لشکر گاہ بنانے کا حکم دیا تمام صحابہ کو اس کے اندر شمولیت کا فرمان صادر کیا لیکن ایسے ہوا نہیں وہ لشکر حضرت کی زندگی میں روانہ نہیں ہو سکا اور حضرت نے حکم دیا تھا کہ اسے فیل فور روانہ کیا جائے لیکن بیماری کی وجہ سے رسول اللہ کی بیماری کی وجہ سے بعض مائل نہیں ہوئے اس غزوہ میں شریک ہونے کے لئے اور وہ لشکر اسی طرح حضور منتظر رہا حضرت کی رہلت ہوئی نئی حکومت حضبی حکومت پر سر اقتدار آئی ترجیحات میں سے فرمان رسول اللہ کو تکمیل کرنا تھا کہ پہلا فرمان حکومتی آرڈیننس یہ جاری ہونا چاہیے تھا یہ فلفور لشکر کی تکمیل کی جائے اور اسے روانہ کیا جائے اور اس طرح کے جاند اور امور جو تاریخی طور پر واضح ہیں کہ ان کو ترجیح حاصل تھی ان احکامات کے صدور کے بجائے حکم صادر یہ ہوا کہ وہ باغ فدق یہ جناب سیدہ سے واپس لیا جائے حکومتی ملکیت میں آ جائے یہ فرمان صادر ہوا اس فرمان کے بھی اپنے سیاسی پہلوں ہیں چونکہ حکومت نے یہ فرمان دیا اور حکومت سیاسی مجموع کا نام ہوتا ہے حکومت کی تعیید بھی سیاست ہوتی ہے حکومت کی مخالفت بھی سیاست ہوتی ہے حکومت کے مقابلے میں چپ رہنا بھی سیاست ہوتی ہے حکومت کی ہام ملانا بھی سیاست کہلاتا ہے یہ سب سیاست کے زمرے میں ہیں اس حکم کا سیاسی پہلو تھے اور وہ یہ کہ واضح بات ہے کہ وہ خاندان جو مدعی بھی ہے اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر خصوصاً خطبہ رسول اللہ کے بعد خطبہ غدیر رسول اللہ کے بعد سب ازہان آمادہ ہیں امیر المومنین کے اعلان حکومت کے لئے اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جتنا احتمام کیا اہل بیعت کی شان کے لئے امیر المومنین کی ذات کی فضیلت بیان کرنے کے لئے جناب سیدہ کا مقام امت کے سامن جس احتمام کے ساتھ بیان فرمایا اس کے مطابق سارے ازہان متوقع تھے کہ وہ متوجہ تھے کہ یہ اعلان ہوگا لیکن ایسے ہوا نہیں دو احضاب اکٹھی ہوئی اور انہوں نے مل کر فیصلہ توقع کے برخلاف کر لیا سقیفہ بنی سائدہ میں بیٹھ کر اور اکثریت اس پر خاموش رہی ایک جمعیت نے اس سے اتفاق رائی کیا اور کچھ نے مخالفت کی لیکن خاموش کے ساتھ سیاسی پہلو اس اقدام کا یہ تھا کہ جو لوگ مدعی ہیں حکومتیں عموماً ایسے فیصلے کرتی ہیں جس سے رقیب جس کو رقیب مانا جا رہا ہو یا سمجھا جا رہا ہو جو رقابت کے میدان میں ہو حاکم عموماً رقبہ کو نیچہ دکھانے کے لئے ایسے حکومتی احکامات سادر کرتے ہیں جس سے اجتماعی طور پر ان کا مقام لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے خوانین تک بدل دیتے ہیں جس سیاسی رقیب کا کاروبار ٹھپ ہو جائے مثلا برسر اقتدار سنتی گروپ ہے اور رقیب ذریعی ہے ذریعی املاک کا مالک ہے ذرات اس کا پیشہ ہے حکومت آ کر فوراً سنتوں کے بارے میں قانون بدل کے سنتوں کے حاکمے کر دیتی ہے اور ذرات کے مقابلے میں ذرات کے بارے میں قوانین بدل کر ذرات کو نقصان پہنچا دیتی ہے تاکہ رقیب ان کا مالی طور پر بھی مفلوج ہو جائے اس کی درامت کا ذریعہ ختم ہو جائے اور اجتماعی حیثیت بھی اس کی لوگوں کے نگاہوں میں وہ نہ رہے جو پہلے تھی اس سے عوامی ذہنیت بدل جاتی ہے حکومتی آرہ یا حکومتی فیصلوں سے رسول اللہ کا اعتا کردہ یہ باغ دختر رسول اللہ سے لے لینا اس بیٹی سے لے لینا جس بیٹی کا مقام رسول اللہ نے عمر بھر امت کے سامنے بہت احتمام کے ساتھ بڑھا کے پیش کیا تاکہ امت آگاہ ہو حضرت سیدہ کے مقام سے پہلا حکومتی حکم یہ صادر ہوا اسی مخدرہ کا حق جو رسول اللہ نے دیا تھا وہ قل عدم قرار دیا نہ کہ حکومت کو اس باق کی ضرورت تھی اس کی درامت اتنی تھی کہ حکومت اس بہت مالی فائدہ اٹھانا چاہتی تھی سب سے اہم پہلو اس کے اندر اجتماعی طور پر مقام اہل بیت کو لوگوں کی نگاہوں میں اس حیثیت سے نیچے لانا تھا جو حیثیت رسول اللہ نے بیان کی تھی چونکہ رسول اللہ نے بہت باعظمت مقام اہل بیت کا ذکر فرمایا بے نظیر و بے مثل مقام ذکر فرمایا خصوصاً امیر المومنین علیہ صلی اللہ سلام جناب سیدہ صلی اللہ تعالی ان دو حستیوں کا احترام و مقام جو چاہیے تھا تعرف کے طور پر معرفت کے طور پر معرفی کے طور پر بیان فرمایا اور یہ اقدام ایسا تھا کسی کی جائداد کو قرق کر لیا جائے کسی کی جائداد کو ضبط کر لیا جائے جائداد ضبط ہوتے ہی ازہان میں سوچ بدل جاتی ہے عوام عموماً بھیڑ چال ہوتے ہیں عوام کہتے ہی ان کو ہیں جو سوچتے نہیں ہیں صرف دیکھتے ہیں اور جن سے متاثر ہیں ان کے اقدامات کے مطابق اپنی راہیں انتخاب کرتے ہیں سوچتے نہیں ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اسی کے مطابق چل پڑتے ہیں عوام کی نگاہوں میں جائداد کی زبطی زبط ہو جانا اس کے بہت سارے پہلو ہیں اس کو کھولیں اگر موضوع کو وہ اندر سے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں سیاسی جائداد کی زبطی سے اس سے ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ یہ جائداد نہ حق تھی گویا ان کے پاس حق نہیں بندہ تھا یہ جائداد قوم کی تھی یہ جائداد مملکت کی تھی یہ جائداد ریاست کی تھی یہ بیت المال تھا اور نوز بللہ ناحق ان کو دے دی گئی تھی اس لئے واپس لی گئی ہے جس طرح حکومتیں آتی ہیں امیر الممنین نے بھی یہی کیا جب امیر الممنین حکومت میں آئے چونکہ بنومیہ کے دور کے بعد یا کہ بنومیہ کے دور حکومت کے درمیان میں امیر الممنین وہ حکومت کا موقع ملا بنومیہ کی حکومت کا آغاز ہو چکا تھا خلیفہ سیوم کی حکومت سے پھر بیچ میں خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد امیر الممنین کا مختصر دور حکومت آیا اور اس کے بعد دوبارہ پھر بنومیہ کے حکومت خائم ہو گئی اس بیچ میں ایک وقفہ ہوا سیاسی دور حکومت امیر الممنین لگ بگ چار سال کے لگ بگ تھا امیر الممنین نے حکومت میں آتے ہی اعلان کیا کہ میں بیت المال کو واپس دلہنوں کا جہیز بن چکا ہے میں تب بھی اسے واپس لوٹا ہوں اگر یہ لوگوں کے گھروں کا حصہ بن چکا ہے میں پھر بھی اسے واپس لوٹا ہوں کیونکہ میں زئیم ہوں امین ہوں خلیفہ ہوں اور امین بیت المال ہوں جہاں بھی یہ بیت المال ہے میں اسے واپس لوٹا ہوں گا اور ایسے کیا بھی امیر الممنین نے واپس لوٹانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ حق تھا ان کے پاس جنہوں نے لے لیا حق نہیں تھا ان کا اس لئے واپس لیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنے دور حکومت میں اختیارات حکومتی کے ساتھ جو اللہ کی جانب سے رسول اللہ کو حاصل تھے چونکہ رسول اللہ الہی حاکم تھے عوامی حاکم نہیں تھے الہی حاکم تھے اللہ کے نمائندے تھے عوامی نمائندے نہیں تھے اللہ کے نمائندے کی حکومت تھی عباد اللہ پر اللہ کے بندوں پر اور رسول اللہ نے الہی اختیار سے الہی فرمن سے الہی حکم سے جو اقدام کیا حکم الہی سے کیا بہت سارے محققین نے علماء نے اس موضوع پر کتب تعلیف کی ہیں کہ یہ رقبہ جو رسول اللہ نے عطا فرمایا جناب سیدہ کو کس باب سے تھا کس عنوان کے تحت تھا ہبا تھا تملیق تھا آریہ تھا کس عنوان سے یہ رقبہ بی بی کے حوالے کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ حکومت نے جو واپس لے لیا اس کا جواز بنتا ہے یا نہیں بنتا لیکن یہ بات مسلم ہے کہ رسول اللہ نے عطا فرمایا یہ حق جناب سیدہ کو رسول اللہ نے عطا فرمایا خب یہی کافی ہے صاحب شریعت نے حکم خدا سے یہ حق بی بی کو دے دیا جناب سیدہ کو عطا فرمایا اور حکومت نے آ کر وہ واپس لے لیا یہاں بہت ساری چیزیں زیرے سوال آ جاتی ہیں اور یہی سوالات اٹھانے کے لئے سیاسی اقدامات ہوتے ہیں یہ سوالات لبوں پہ نہیں آتے ذہنوں میں ہوتے ہیں جو سوال لب پہ آ جائیں وہ اتنے اہم سوال نہیں ہوتے جو سوال ذہنوں میں گھومتے رہیں اور گھونجتے رہیں وہ سوال بہت اہم ہوتے ہیں اصل لوگوں کی رائے وہ سوالات بناتے ہیں جو دلوں میں اٹھائی جاتے ہیں جو ذہنوں میں پیدا کیا جاتے ہیں لیکن کوئی وہ سوال لب پہ نہیں لاتا ہر ایک اپنے دل کے اندر سوچتا ہے کہ اگر یہ اقدام درست ہے تو پھر پہلا ایک ادام وہ درست نہیں ہو سکتا اگر پہلا ایک ادام درست تھا تو پھر یہ ایک ادام درست نہیں ہے اگر یہ جائداد لے لینا درست ہے تو اس کا مطلب ہے دینا نعوذ باللہ درست نہیں تھا اگر دینا درست تھا تو پھر لینا واپس درست نہیں ہے یہ سوال کسی کے لب پہ نہیں آیا اور آتا بھی نہیں ہے ان سوالوں کی نوعیت ایسے ہوتی ہے بعض اقدامات سے ذہنوں میں سوال آتے ہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور سب کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ اس حادثے کا تعلق فلاں گروہ سے ہے فلاں شخصیت سے ہے فلاں محکمے سے ہے لیکن کوئی یہ سوال لب پہ نہیں لاتا آج کے اس مادرن دور میں میڈیا کے دور میں مہارت جرنلزم کی مہارت یہ ہے کہ ذہنوں میں ایسے ہی سوالات مطلوبہ سوالات اٹھائے جائیں باقیدہ سوال بنا کر نہیں پیش کیا جاتے جیسے عموماً علمی سوال ہوتے ہیں علمی سوالات سوال بنا کر پوچھے جاتے ہیں لیکن سیاسی اجتماعی سوالات اٹھنے کا ماحول بنایا جاتا ہے بس سوال خود اٹھ جاتا ہے لب پہ نہیں آتا اور یہ سوال ہی سوال اٹھانے والوں کی نیت کو پورا کر دیتا ہے کہ وہ یہ سوچیں کیوں ہوا کیسے ہوا کس نے کیا اہل بیت کا جو مقام رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا اور قرآن کریم میں جس کے لئے آیات موجود ہیں وہ مقام ہر ایک کے لئے خطر تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ مقبول کوئی اور ہو محترم کوئی اور ہو اختیار کسی اور کے پاس ہو خصوصاً زیرک سیاستدان چالاک سیاستدان انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جب تک رقیب لوگوں کی نگاہوں سے گر نہ جائے خطرہ ٹلتا نہیں ہے منڈلاتا رہتا ہے پس اس فیصلے کے پیچھے ایک سیاسی تدبیر کار فرما تھی معاملہ فقط جائداد کا نہیں تھا دونوں طرف سے نہ حکومت کے جانب سے اور نہ جناب سیدہ کے جانب سے اگرچہ سامنے موضوع جائداد ہی تھا لیکن نہ حکومت اس کے جائداد ہونے میں دلچسپی تھی اور نہ جناب سیدہ کو بے حیثیت جائداد وہ رقبہ مطلوب تھا یا حساسیت جناب سیدہ کی فقط اس کے جائداد ہونے کے متعلق تھی چونکہ بہت واضح تھا کہ اصل ماجرہ اور ہے اس لیے جناب سیدہ نے اس فرصت کو غنیمت جانا جیسے ایک ضابطہ ہے قانون ہے جو بعض بزرگان دین نے زیادہ بیان کیا ہے جیسے امام راہل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ورہبر معظم اس نقطے کو بارہا بیان فرما چکے ہیں کہ جب دشمن کے جانب سے مخالفین کے جانب سے آپ کے لئے مسئبتیں گھڑی جاتی ہیں ان مسئبتوں کو فرصتوں میں بدل دو فرصت عربی اسطلح کے مطابق نہ اردو اردو میں فرصت فارغ وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی کام نہ ہو پوچھتے بھی ہیں فرصت ہے کہتے نہیں ہیں مصروف ہوں بہت فرصت مصروفیت کے مقابلے میں استعمال کی جاتی ہے زد کے طور پر اگر آپ کسی کو بلائیں یا کہتے ہیں جی میرے پاس فرصت نہیں ہے معذرت کے ساتھ میرے پاس فرصت نہیں ہے یعنی میں فارغ نہیں ہوں کام میں مصروف ہوں یہ اردو فرصت ہے عربی میں فرصت اس معنی میں نہیں ہے عربی زبان میں فرصت موقع کو کہتے ہیں ایسا موقع جہاں پر انسان ایسا بہترین وقت اور موقع جہاں مقصد تک پہنچنے کے لئے سارے اسباب اور شرائط فراہم ہو اور انسان اقدام کر کے اپنا مقصد فلفور حاصل کر لیتا ہے عربی زبان میں فرصت اس کو کہتے ہیں روایات میں بھی ہے کہ فرصتوں کو غنیمت سمجھو احمقوں کی ایک علامت یہ ذکر کی یہ ہے کہ اگر دیکھنا یہ چاہتے ہو کہ اہل حکمت کون ہیں اور اہل حماقت کون ہیں جو فرصتیں ضائع کرتے ہیں وہ حماقت والے ہیں احمق کی ایک صفت یہ ہے کہ فرصتیں ضائع کرتا ہے یعنی مواقع ایسے موقع جن میں مقصد حاصل ہونا بہت آسان ہے فرصت کہتے ہیں جب زمین ذرخیز ہو زمین میں نمی موجود ہو فصل کاشت بیج بھی موجود ہو ساری دنیا کاشت کر رہی ہو اور یہ شخص کسان صاحب زمین سویا ہوا ہو اور موقع ضائع کر دے اس وقت جاگے جب فصل کاشت کرنے کا وقت گزر چکا ہے اس نے فرصت گوا دی وقت ضائع کر دیا فرصت شناسی پر ایک مفصل گفتگو ہے نحج البلاغہ کے حکمت علی کے عنوان سے وہاں مراجعہ کیا جا سکتا ہے بی بی نے فرصت جانی مسیبت کو فرصت میں بدل دیا مشکل کو فرصت میں بدل دیا تدبیر کے مقابلے میں تدبیر استعمال کی سیاست کے مقابلے میں سیاست ہوئی ایک فرمان جاری ہوا امیر المومنین کے فرمان کے مطابق امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آسمان کے سائے تلے ہمارے پاس اس زمین کے اوپر درامت کا یہی ایک ذریعہ تھا آسمان کے سائے تلے درامت کا ایک ذریعہ تھا یہ ما فی ایدی نہ ہمارے ہاتھ میں یہی ایک چیز تھی اب میں اس کا ترجمہ درامت کر رہا ہوں یعنی ہمارے ہاتھ میں یہی ایک چیز ٹکڑا زمین تھی بس اس کے علاوہ اہل بیعت کے پاس کوئی اور ملکیتی زمین اس وقت نہیں تھی گھر تھا اور یہ فدق لیکن باقی لوگوں کے پاس بہت کچھ تھا مدینہ میں بہت کچھ تھا مکہ میں بہت کچھ تھا اور مفتوہ علاقوں میں بہت کچھ رسول اللہ نے دیا ہوا تھا کچھ خود سے انہوں نے لے لیا باہر کیف انصار کے پاس بہت کچھ تھا انہوں نے مہاجرین کے ساتھ تھا جو حکومت نے لے لیا امیر المومنین کو جب حکومت ملی بیت المال سارا جس جس کے پاس تھا وہ لوٹا دیا لیکن فدق نہیں لوٹا یہ ارڈینس امیر المومنین نے جاری نہیں کیا فدق دلچسپ موضوع ہے تاریخ کے اندر ہر معصوم نے اس کو بیان کیا ہے اور سب سے عالی مضمون کے ساتھ حضرت امام موسی قازم نے بیان کیا فدق امام ہفتم فرماتے ہیں کہ حارون الرشید اپنی سخاوت دکھا رہا تھا اور اس نے اعلان کیا کہ بنو امیہ نے جو کچھ لوٹا ہے جس کبھی امت کا مال سامان جائداد وہ آئے سرکاری دفاتر میں آ کر نام لکھوائی ہم اس کی لوٹی جائداد مال دولت پیسہ سب کچھ واپس کریں سب لوگ آئے جیسے عمومن حکومتیں اعلان کرتی ہیں سیلاب میں جس کا نقصان ہوا آ جائے خب سیلاب ایسے ہوتا ہے جب سیلاب عام ہوتا ہے تو اس میں شاید سیلاب زدگان کو فرصت نہیں ان کے پاس تو گاڑی نہیں ہوتی کہ وہ پہنچیں سرکاری دفتر میں بیچارے پانی میں پھنسے ہوتے ہیں لیکن لہور شیخو پورا والے آسانی سے پہنچ جاتے ہیں وہاں جا کر نام لکھوا لیتے ہیں جی ہمارا بہت کچھ جنگ میں ڈھوب گیا کہتے ہیں یہ جہاں پانی کھڑا ہوا ہمارا تھا ہوا ہے ایسے سیلاب زدگان کی مدد کے لئے لوگ گئے تو وہ روڈ پر ہی بستی آباد تھی چون ٹرک پہنچا انہوں نے وہیں پہ پکڑ کے انلوڈ کروا لیا تو وہ پتہ چلا کہ وہ یہاں سے گئے ہوئے تھے لوگ سیلاب زدگان تو روڈ کے کنارے نہیں ہوتے وہ تو کھیتوں میں گہوں میں دہی آبادی میں ہوتے ہیں سڑکوں کے کنارے تو سیلاب زدگان نہیں ہوتے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں وہاں سامان پہنچنا بہت مشکل ہے لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹرکوں کے راستے کہاں سے جاتے ہیں وہاں جا کر باہر کے حارون نے یہ اعلان کیا کہ جس کا بنو میں لوٹا ہے وہ آئے تاکہ یہ بتائے کہ بنو میں لوٹا ہے اور بنو عباس واپس کر رہے ہیں سب کو لکھ ہوا حق دے رہے ہو ہمارا حق نہیں دیتے تو حارون نے کہا کہ آپ کی مراد فدق ہے امام نے فرمایا ہاں میری مراد فدق ہے تو حارون نے کہا کہ آپ اس کی حدود بتائیے میں ابھی فرمان جاری کرتا ہوں کہ آپ کو واپس کر دیا جائے امام حفتم نے حدود بتائیں فدق کی اور وہ حدود تمام مملکت تھی جس پر حارون کی حکومت تھی فرمایا کہ یہ ہمارے فدق ہے یہ ہمیں لوٹا دو حارون سمجھ گیا کہنے لگا اگر یہ آپ کو لوٹا دوں تو میرے لئے کچھ نہیں بچتا خب اس لئے کہا یہ فدق اور فدق کا مدعی یہ امیر المومنین نے اپنے اہد خلافت میں فدق کے مطالق کوئی نوٹفیکشن جاری نہیں کیا لے سکتے تھے کہ یہ تو ہمارا ہے لیا گیا تھا سابقہ حکومت نے لے لیا اب یہ ہماری جائدات تھی یہ واپس ہمیں ملنی چاہیے اور بعض اہد میں دی بھی گئی کچھ اہل بیت کے نام آج بھی بعض سادات مدی ہیں کہ ہمیں واپس کیا جائیے سادات کو وہ تو ویسے پوری زمین کو اپنی جائدات سمجھتے ہیں چاہاں بھی کوئی خالی جگہ مل جائے سادات اپنا عالم گھر لیتے ہیں وہاں پر بعض حکومتوں نے ایک ٹیکٹیک کے طور پر یہ کام کیا لوٹایا واپس لیکن جناب سیدہ نے اس مسئلے کی عظمت کو دیکھا کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اہل بیت کے ساتھ کیا رویہ اختیار ہونا جا رہا ہے تدبیر کیا سوچی جا رہی ہے تدبیر کے مقابلے میں تدبیر بی بی نے اقدام کیا خطبہ ہے اس اقدام کا ایک حصہ دعوت ہے اس اقدام کا ایک حصہ گفتگو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ ایک ایک شخص کے ساتھ اس اقدام کا ایک حصہ خواتین انصار کے ساتھ گفتگو ہے اس اقدام کا ایک حصہ قبر نبی پہ جا کر ازاداری ہے اس اقدام کا ایک حصہ تھا یہ سب تدبیر تھی سیدہ کی اور اسی اقدام و تدبیر کا ایک حصہ وسیعت ہے اپنے کفن و دفن کے بارے میں جناب سیدہ کی یہ سب اس تدبیر کا حصہ ہے اس وقت ہمارے مدنظر خطبہ ہے کہ اس پوری تدبیر تدبیر میں ایک اہم اقدام ومرحلہ خطبہ ہے اس خطبہ نورانی میں ارز کیا کہ پہلے حمد و سنائے پروردگار بیان فرمائی دوسرے حصہ میں سلام و صلاة و درود رسول اللہ کی ذات پر اور تیسرا حصہ مخاطبین کے لیے ہے حضرت متوجہ ہوئی حاضرین مسجد کی طرف اور انہیں خطاب کیا انتم عباد اللہ اے بندگان خدا تم کون ہو پہلے انہیں بتایا تم کون ہو انہیں آگاہ کیا تم کون ہو انتم عباد اللہ نصب امری و نہیہی اے بندگان خدا تم مقصود ہو مخاطب امر خدا و مخاطبین نہی خدا ہو بندگان خدا تم بندگان خدا ہو انتم اے بندگان خدا تم و بلغاؤہو الالعمم اور تم مبلغین پیغام خدا ہو باقی امتوں کے لیے پھر اس کے بعد فرمایا کہ زئیم حق لہو فیکم و اہد قدمہ الیکم و بقیت استخلافہ علیکم کتاب اللہ الناتق پہلا نکتہ مخاطبین کو حضرت نے فرمایا کہ تم کون ہو میں کن سے مخاطب ہوں بی بی یہ فرما رہی ہے تم کون ہو اس سے ذرا توجہ سے سنیے یہ ان مخاطبین سے زیادہ ان مخاطبین کے لیے بہت اہم ہے یہ نکتہ ایک طالب علمی چونکہ مدرسے میں جامعہ میں یہ گفتگو مجالس ہوتی ہیں جامعہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے عموماً عوام کا خیال رکھنا پڑتا ہے مجلس میں کہ ایسی باتیں کی جائیں جو عوام کو پسند آئیں لیکن یہاں پر خوب مجبوری یہ ہے کہ علمی مرکز میں جامعہ میں ایک مہد علم میں گفتگو کرتے ہوئے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے طالب علموں کی اسطلاح میں علماء جو طالب علموں کو تعلیم دیتے ہیں اس میں یہ مانوس ہیں طالب علم مانوس ہیں اس بات سے دیگر عزیزان بھی خوب الحمدللہ عاد طالب علم وہ بھی بن چکے ہیں یہ مجالس سن سن کے طالبہ کی اسطلاح میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شان شان اردو میں عام استعمال ہوتا ہے سب استعمال کرتے ہیں آپ لوگ بھی اپنی بول جال میں بہت استعمال کرتے ہیں یہ میری شان کے خلاف ہے یہ تیری شان کے خلاف ہے شان شعون یعنی حیثیت شخصیت مقام منزلت ایک انسان کی موجودہ حالت ہوتی ہے اور ایک اس کی شان حیثیت ہوتی ہے اور ممکن ہے بعض وقت دونوں میں مطابقت ہو جیسی اس کی موجودہ حالت ہے اس کی شان کے مطابق ہے اس کی شخصیت کے مطابق ہے این مطابق ہے مثلا اگر ایک بزرگ آدمی ہے سفید ریش آدمی ہے باوقع رہے جس دعاوں میں آپ پڑھتے ہیں مناجات میں اللہم تفضل على مشائخنا بالوقع والسکینہ شیخوں کو شیخ مشائخ ویسے پاکستان میں شیخ لاؤر میں اور قوم کو کہتے ہیں لیکن دعاوں میں مشائخ سے مراد بزرگ بوڑے بوڑوں کو مشائخ کہا جاتا ہے شباب جوانوں کو کہا جاتا ہے اور شیخ جب اس کی مشائخ یعنی بوڑے وہ دیر عمر کو پہنچے ہوئے بوڑے وہ دیر عمر کو جب انسان پہنچتا ہے تو ایک چیز اس میں کمی آ جاتی ہے اور وہ شخصیت کا وقار ہے باوقار نہیں رہتے عموما بوڑے کیوں نہیں رہتے ایک تو جسم کمزور ہو گیا ہے اور دوسرا ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے ظہر ایک خوراک کم ہو گئی نظام جسمانی سارا کم ہو گیا اور اس کے اثرات پڑتے ہیں انسان کے مغز پر بھی پڑتے ہیں ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے عموما یہ ہو جاتا ہے کہ بڑھاپے میں ادھیر عمر میں جا کر چیخ شروع ایک بزرگ یہ آپ بھیتی بتا رہو ایک بزرگ آیا آکے مسئلہ پہ کھڑا کر کے آپ رکھئے مجھے مسئلہ پوچھنا ہے پوچھئے آپ تو وہ کہنے لگے کہ میں ہنچا سنتا ہوں میں نے کہا آپ بولیے میں صحیح سنتا ہوں آپ بولیں لیکن وہ چونکہ خود ہنچا سنتے اس لئے ہنچا بولنے بولنے لگے میں نے اسی طرح وہ بات جو پوچھنا چاہتا ہوں کہنے لگے بات بول گئے یہ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پھر یاد آگئی انہیں ان کے فرزم قریب کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کوشش کی ان کو یاد دلانے کے لئے کہ فلاں بات تو نہیں پوچھنا چاہتے آپ بس وہ بیٹے کا یہ کہنا تھا بزرگ آپ اسے باہر ہو گئے پھر ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا اس بات پر کہ آپ بولے کیوں بیچ میں جب میں پوچھ رہا ہوں تو آپ بیچ میں بولے کیوں یہ کیفیت ہوتی ہے عموماً ہر گھر کے اندر بزرگ موجود ہیں جب وہ دیڑ عمر کو پہنچتے اسی لئے ان کی خیال رکھنی کی ضرورت ہے اولاد کو جوانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس عمر میں جب والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں اس وقت انہیں آپ کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے میں اکثر جوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان بوڑے ماں باپ کو ضرورت ہے ڈاکٹروں کے پاس ان کے لئے کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ بڑھاپے کا کسی میڈیسن نے میڈیکل نے آج کال علاج آج تک ذکر نہیں کیا بڑھاپا بڑھاپا ہے اس کا علاج اولاد ہے اولاد جو خوشرو خندگو اور مطی وہ غلط بات بھی کریں کہ ٹھیک ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں ایسے ہی کرنا ہے ان کا مزاج ایسے بن جاتا ہے ان کے لئے دعا ہے امام دعا فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑھوں پر تفضل فرما وقار وزن کو کہتے ہیں وزنی چیز کو وقر کہتے ہیں وقار جس کی شخصیت وزنی شخصیت ہو چھچورا پاننا ہو ہلکا پاننا ہو اوچھا پاننا ہو گھٹیا پاننا ہو بچے گانا حرکتیں نہ کرے جو اس کو کہتے ہیں بہت باوقار ہے لیکن جو بچوں کی طرح ہو لباس پہنو باوقار لباس پہنو جو آپ کی شخصیت کے وقار کو بڑھائے باوقار پہنو لباس کا فلسفہ پہلے سطر ہے اور دوسرا وقار ہے اور جاتا کہ طالب المانہ مشہدہ ہے میں بارہ طلاب کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ شلوار کمیز پاکستانی لباس جو ابھی درزیوں کے آج چڑھ گیا خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اس کو یہ دنیا کا باوقار ترین لباس ہے اگر اس کو اپنی اصلی حالت پہ رہنے دیا جائے حوص باز اس کو نمائش حوص کا ذریعہ نہ بنائیں اور اس کی شکل نہ بدلیں یہ دنیا کا باوقار ترین لباس ہے ساتر آسان ساتر بھی ہے آسان بھی ہے اور باوقار بھی ہے اتنا باوقار لباس نہیں ہے دنیا میں اور خصوصاً یہ لباس جو آج کل زیادہ رائج ہو گیا ہے اور مومنین نے مکمل اپنا لیا ہے یہ بے وقار بنا دیتا ہے انسان کو باز اب میں نام نہیں لیتا جو کہ مجلس میں بہت سارے پین کے بیٹھے ہوئے ان کے سامنے شرمندہ نہ کریں لیکن وقار نہیں ہوتا جب آپ بدن کے کچھ حصے چھپے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب یہ لباس پہنتے ہے تو وہ چھپے ہوئے حصے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں وہ وقار انسان کا ختم ہو جاتا ہے اور امام فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو وقار عطا فرما بچے گانا کام نہ کریں بچے گانا باتیں نہ کریں بچے گانا حرکتیں نہ کریں چھچورے کام نہ کریں اوچھے کام نہ کریں چھوٹے کام نہ کریں شان ایک سانچہ ہے شخصیت کا شخصیت کے سانچے کا نام شان ہے حیثیت پرسنیلٹی اس میں وقار ہونا چاہیے بزرگ کو باوکار ہونا چاہیے جوان کو باعفت ہونا چاہیے باہیا ہونا چاہیے باعدب ہونا چاہیے یہ سانچے ہیں شخصیت وں آلم آلم ساتھ ججتی ہیں آلم کو ایسے ہونا چاہیے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے ٹیڈی آلم نہیں ہونا چاہیے جین پہنے ہوئے آلم کی ایک شخصیت ہے یہ شان آلم ہے لیکن ضروری نہیں کہ جو آلم ہے وہ اس شان کا حامل بھی ہو اس وقت موجودہ شخصیت اس کی شان کے مطابق نہیں ہے اسی بنا پر مخاطبین کو بعض وقت ان کی موجودہ شخصیت کے عموم معلم ہدایت میں تربیت میں تعلیم کے وقت کبھی طالب علم کی موجودہ حالت کو زیر باس لے آتے ہیں سست ہے تو نکمہ ہے تو محنت نہیں کرتا تو یہ باتیں جب کرتے ہیں یعنی اس وقت تیری شخصیت میں یہ جیزیں موجود ہیں اور بعض وقت معلم طلاب کے سامنے ان کی موجودہ حالت و شخصیت نہیں پیش کر رہا بلکہ ان کی شان بیان کر رہا ہے کہ طالب علم کی شان ہوتی کیا ہے شخصیت کیا ہوتی ہے طالب علم کس کو کہتے ہیں حیثیت کیا ہے اس کی ہونا کیسے چاہیے اس کو آسان لفظوں میں تھوڑا سا اور مطلب کو کھولوں آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں کوئی بھی چیز لینے کے لیے منڈی میں جاتے ہیں فروٹ لینے کیلئے سبزی لینے کیلئے وہاں پر ہر چیز مرجائی ہوئی باسی باسی ملتی ہے آپ کو اور دکاندار زور دیتا ہے کہ یہ خرید لیں یہ ابھی آئی ہے آپ کہتے ہیں نہیں مولی ایسے تو نہیں ہونی چاہیے جیسے یہ ہے جھریاں پڑی ہوئی ایسے تو نہیں ہونا چاہیے سبزی ایسے تو نہیں ہونی چاہیے یا کھانا پکا ہوا آتا ہے اموماً آپ بریانی آتی ہے مثلاً تبرک مجلس میں پک کے آتا ہے جو ہی پہلا لوکمہ کھاتے ہیں موہ بنا لیتے ہیں بریانی ایسے تو نہیں ہونی چاہیے چونکہ بعض بورچی کوشش کرتے ہیں بریانی بنانے کی نیت بریانی کی ہوتی ہے لیکن ضرور نہیں کہ وہ بنے بھی چونکہ دیکھ بورچی کی نیت کے تابع نہیں ہوتی وہ ان مسالوں کے اور ان حالات کے تابع ہوتی ہے جو اس کے اندر ہو رہے ہوتے کوشش کرتا ہے کچھ بنانے کی بنتا کچھ اور ہے کئی جگہ پر ایسے مواقع آئے ہیں میں بورچی لا کے اس نے کچھ چیز سامنے رکھی تو میں اسے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا بنانا چاہ رہے تھے آپ وہ کہتے یہ چیز لائی ہوں لیکن بنانا کیا چاہ رہے تھے ہر کھانی کی ایک شان ہے ایک شخصیت ہے کھانی کی جتنی ڈشیں ہیں جتنے انواہ و اقسام کے کھانے ہیں ہر کھانی کی ایک شان ہے کہ یہ کھانا ایسے ہونا چاہیے لیکن جو بنا ہے وہ اس شان کا مالک نہیں نہ اس میں وہ ذائقہ ہے نہ اس میں وہ طعم ہے نہ اس میں وہ خوشبو ہے نہ اس میں وہ خصوصیات ہیں نہ اس میں وہ چاہیے مقام یہ تھا آپ کا شخصیت جو آپ کے لئے سانچا بنایا گیا تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا تمہیں اس سے یہ سند نہیں ملتی کہ تم ایسے ہو کبھی موجودہ حالت بیان ہو رہی ہے کبھی وہ شان بیان کی جاتی ہے ایسی ہونا چاہیے تھا لیکن ضروری نہیں کہ بھی ایسے ہی ہو یہ مومن ایک شان مومن ہے اور ایک یہ مومن جو مثلا سامنے ہے یا اس وقت موجود ہے یہ جو موجود ہے ضروری نہیں کہ مطابقت رکھتا ہو شان مومنیت کے ساتھ ممکن ہے شان مومن سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو مقصوصا یہ بیالوجی مومن بیالوجیکل مومن وہ ہیں جو کسی مومن کے گھر پیدا ہوئے ہیں بس ایمان سے اتنا ہی تعلق ہے ان کا کہ مومن کے گھر میں ان کی ولادت ہوئی ہے اس کے بعد نہ یہ ایمان کے قریب گئے ہیں نہ ایمان ان کے قریب آیا ہے اور جب بھی پوچھو کون نہیں کہتے ہیں اپنی مومنین میں سے ہیں یہ ایڈیالوجیکل مومن نہیں ہیں بیالوجیکل مومن ہیں شان ایمان نہیں شان مومنیت نہیں ہر شخصیت کے متناسب اس کی ایک شان ہے اور اس شخصیت کے مطابق اس شان کے مطابق اگر کسی نے اپنی شخصیت بنا لی یہ حقیقتاً مصداق ہے مومن کہلانے کا لیکن اگر نہ بنا سکا اور اس کو پھر بھی اسی عنوان سے خطاب کیا گیا یہ خطاب اس کی موجودہ حالت کو نہیں ہے اس کی شان کے مد نظر ہے کہ تجھے یہ ہونا چاہیے تھا تجھے ایسے ہونا چاہیے تھا جناب سیدہ اب جن لوگوں سے مخاطب ہیں کون ہیں انصار ہیں مہاجرین ہیں صحابہ ہیں مجاہدین ہیں معمولی لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لئے قربانیاں دی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے رسول اللہ کے ساتھ وفا کی ہے جن کی شان میں خود رسول اللہ نے بہت کچھ فرمایا صحابہ رسول اللہ مختلف مماقع پر جو شہید ہو گئے جو بچ گئے ان کی شان میں قرآن نے بہت کچھ فرمایا انصار میں سے مہاجرین میں سے اور ان کے عظیم خدمات ہیں اور ان کا حق ہے ان کی قدردانی ہونی چاہیئے ان میں سے موجود ہیں مسجد میں سے یہ طبقہ صحابی رسول اللہ ہیں سبقت ایمانی رکھتے ہیں بعض مکہ سے مہاجرین کا عنوان بھی رکھتے ہیں بعض انصار کا عزاز رکھتے ہیں اور سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں رسول اللہ کے ساتھی ہیں صحابی ساتھی ساتھ ساتھی اس کو نہیں کہتے جس نہیں کبھی الیکس ریک کر لیو کسی مجلس مل گیا ہو وہ راہ پر چند قدم ہمرا اٹھائے اس کو ساتھی کہتے ہیں یہ ساتھی تھے واقعا رسول اللہ کے ساتھی تھے رسول اللہ نے جب ہجرت کی انہوں نے ہجرت کی رسول اللہ نے جنگ کی انہوں نے جنگ کی رسول اللہ نے سل کی انہوں نے سل کی رسول اللہ نے جب انہیں بندگی کا حکم دی انہوں نے بندگی کی رسول اللہ نے جب انہیں مسائب جھیلنے کا حکم دی انہوں نے مسائب جھیلے ساتھی تھے یہ رسول اللہ کے اس عنوان سے ان کی شان کیا بنتی ہے حیثیت کیا بنتی ہے جو رسول اللہ کے ساتھی ہوں ایک شخصیت ہے ان کی ایک شان ہے ان کی ایک سانچا ہے ان کی شخصیت کا اس شخصیت کا اس شانیت کا پہلا رکن یہ ہے کہ یہ عباد اللہ ہیں پہلے نہیں تھی رسول اللہ کی دعوت سے پہلے یہ عباد تھے بندے تھے لیکن اللہ کے بندے نہیں تھے عباد اللہ نہیں تھے عبد اللہ تو عزہ تھے عبد الحبل تھے بت پرست تھے مورتیوں کے بندے تھے پتھروں کے بندے تھے ستاروں کے بندے تھے مخلوق کے بندے تھے خدا کے بندے نہیں تھے پہلی صفت بندگان خدا ہوتم انتم بی بی خطاب کرتی ہیں انتم تم لوگ مخاطبین کون ہو بندگان خدا عبد خدا عباد اللہ ہوتم یعنی یہ شان ہے یہ حیثیت ہے تمہاری تمہیں عبد خدا ہونا چاہیے تمہیں بندہ خدا ہونا چاہیے تمہیں فقط اللہ کا بندہ ہونا چاہیے نصب نصب عمر ہی و نحیے تم نصب عمر خدا و نصب نحیے خدا ہو نصب عمر و نصب نحیے یہ کام ہم نے سنے اردو میں ایک زیادہ استعمال کرتے ہیں خصوصا تنظیمی لوگ پاکستان میں ساری تنظیمی ہے سب کو معلوم ہے اسطلاح استعمال ہوتی ہے نصب عین تنظیم جب بناتے ہیں تو پہلی چیز نصب عین معنی کسی کو نہیں پتا ہوتا لیکن ہونا ضرور چاہیے اس بریکٹ میں لکھنا ہوتا ہے نصب عین کیا نصب عین کیا ہے اگر مسلمان ہیں متدین مذہبی ہیں اور مذہبی پیسہ خرچ کرنے خمس سے تنظیم چلانی ہے تو اس میں لکھتے نصب عین اسلامی معاشرے کا قیام یہ نصب عین ہے نیچے اگراز اور مقاصد اگراز میں پہلی غرض کیا ہے کہ سب تنظیم کے آئین کے پابندوں میں بنانا کیا ہے اسلامی معاشرہ قوائد ذوابط کیا ہے سب تنظیم کے آئین کے پابند ہوں تنظیم کے آئین کے پابندی سے اسلامی معاشرہ بنے گا پہلی شرط یہ اسلامی معاشرے کے لئے کہ اسلام کے سب کو پابند ہونا چاہیے اسلام کا پابند ہونا چاہیے چونکہ اسلامی معاشرہ بنا رہے ہیں یا تنظیمی معاشرہ بنا رہے ہیں اسلامی معاشرہ ہے تو سب کو اسلامی آئین کا پابند ہونا چاہیے تاکہ معاشرہ اسلامی بن جائے مقصد نسب الائین سمجھنا تھا کہ یہاں پر لکھا ہوتا ہے نسب الائین تنظیم میں نسب الائین یہ ہے ہمارا نسب الائین نسب کسی شئے کو گڑھنا قیام کی حالت میں گاڑھنا سیدھا گاڑھنا جیسے ستون کھڑا کرنا اس کو نسب کہتے ہیں علم گاڑھنا درخت گاڑھنا ویسے تو مردہ بھی گاڑھتے ہیں لیکن اسے نسب کرنا نہیں کہتے چونکہ اسے افقی گاڑھتے ہیں ہوریزنٹل گاڑھتے ہیں اس کو ورٹیکل گاڑھنے کو نسب کہتے ہیں جو چیز آپ سیدھی گاڑھ دیں یعنی ایک تو اس کو سیدھا رکھیں پاؤں اس کے زمین میں ہو اور سر اوپر کی جانب ہو اور دوسرا اس کو مضبوط گاڑھیں ایسا مضبوط کہ پھر وہ ہلے نہیں اس طرح سے اگر کسی شیئے کو سیدھا اور گاڑھ دیا آپ نے اسے نسب کہتے ہیں سیدھا گاڑھنا نسب کرنا اور استعمال بھی کرتے ہیں علم نسب کرنا جھنڈا نسب کرنا یا اور بہت ساری چیزیں سے کھمبہ نسب کرنا ہے یا ستون نسب کرنا ہے نسب العین نسب العین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نگاہوں میں مد نظر اس کا معنی ہوتا ہے مد نظر نگاہوں کے سامنے نگاہوں میں نظروں میں ایک چیز کو مقرر کرنا مقصد کو ایک مقصد اپنی نگاہوں میں مد نظر رکھنا اس کو قائم کرنا اس کو گاڑھنا اور مسلسل نگاہیں اسی کے اوپر رہیں اس کو کہتے ہیں نسب العین وہ مقصد جو نگاہوں کے سامنے رکھا جاتا ہے گاڑھا جاتا ہے قائم کیا جاتا ہے بلند مقصد جس تک پہنچنے کے لئے انسان تگدو کرتا ہے اس کو نسب العین کہتے ہیں نسب عمر و نسب نحی یعنی اے لوگو تم مخاتبین عمر و نحی خدا ہو اللہ نے عمر سادر کیا خدا کے سامنے تم تھے تمہارے لئے سادر کیا یہ عمر ہوا میں نہیں روانہ کیا کچھ سامنے مخاتب تھا عمرت کیا تو معمور بھی تھا اس معمور کو سامنے رکھ کر علماء کے ہاں یہ بڑی خوبصورت بات ہے احکام خدا ون تبارک و تعالی نے جو مقرر فرمائے ہیں جن لوگوں کے زمانے میں احکام بنے ہیں وہ لوگ آج نہیں ہیں اور جن کو آج احکام پہ عمل کرنا پڑ رہا ہے یہ اس وقت موجود نہیں تھے خب اب یہاں علماء بحث کرتے ہیں کہ یہ موجودہ لوگ یا آنے والے نسلیں جو شریعت کے اعلان کے وقت شریعت کے بنانے کے وقت جو مومنین موجود نہیں تھے ان کے لئے کیسے احکام بنائے گئے ہیں انہیں کیسے مخاتب قرار دیا گیا ہے چونکہ جب تک وہ مد نظر نہ ہوں حکم بنایا نہیں جا سکتا مکلف نہیں ہوتا انسان اس کو مد نظر رکھا جائے کہ اس کے لئے بھی ہے یہ حکم اگر صرف انہی لوگوں کے لئے ہوتا جو اہد رسول اللہ میں تھے نماز ان پر واجب ہوتی آج سارے راحت روزہ ان کے لئے واجب ہوتا ہم تو تھے نہیں ہمارے لئے اس وقت کیسے احکام بنا دئیے گئے کافی دلچسپ باس ہے جو طلاب ہیں انہیں تو پڑھنی ہیں مجبوراً یہ باس جو طلاب نہیں ہے وہ بھی رغبت سے پڑھیں یہ باس بہت خوبصورت ہے اچھی باس ہے کچھ ابتدایات پڑھ کے آپ اس میں رغبت رکھیں خوبصورت چیزیں ہیں ہر علم خوبصورت ہے خصوصاً علوم دین دور نہ رہیں علوم دین سے پرہیز نہ کریں اتنے باتقوی نہ بنیں کہ علم دین کے قریب رغبت رغبت حرکت کریں علوم کی طرف حمد کریں کوشش کریں تقدو کریں چاہت کے ساتھ چاہت ساتھ کوشش بھی ہو اس کو رغبت کہتے ہیں فقط چاہت ہو کوشش نہ ہو یہ آرزو ہے چاہت بھی ہو اور کوشش بھی کریں حاصل کریں خصوصاً جن عزیزوں کا تعلق ہے علمی مراکز سے یہاں جامعہ سے کسی اور جگہ سے آپ کو کافی ایک وقت ملتا ہے جامعہ کے اندر آنا جانا ساتید طلاب ان سے سیکھیں کچھ نہ کچھ پڑھیں ان سے آدھ ملہ تو بن جائیں گے آپ اگرچہ کہتے ہیں نیم ملہ خطرہ ایمان آپ آدھ حکیم بنیں گے انشاءاللہ تاکہ باقی آدھ حسابی تکمیل کر کے پورے ملہ مان جائیں انشاءاللہ رغبت پیدا کریں ان علوم کے اندر اگر سمجھنا چاہتے ہیں دین کو لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں دین کے حسن سے دین کی خوبصورتی سے جمالیات دین سے اگر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں ان علوم کے اندر جھاکیں دیکھیں آئمہ کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چل جاتا ہے ان علوم کے اندر کیا لذت ہے اس کے لئے اپنی گردنیں بھی کٹا دیتے اگر انہیں پتا چل جاتا کیا لذت ہے ان علوم کے اندر لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ لذت مسالے کی لذت کے نیچے دبی ہوئی ہے لذت عبادت لذت علم لذت معرفت لذت وسال لذت عشق بخدا یہ لذتیں جن میں ہم فسے ہوئے ہیں ان کی عمر کتنی ہے ایک آن ایک آن ایک لمحہ نہیں کہہ سکتے چونکہ لمحہ زیادہ لمبا زمانہ ہوتا ہے لمحہ ایک سیکنڈ ہے سیکنڈ میں کافی طول ہے ایک لمحے میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے ایک آن ایک آن کی لذت ہے جس جسے زندگی میں جتنی لذتیں اٹھائی ہیں ابھی ہیں آپ کے پاس وہ لذتیں ان کا کوئی اثر ہے موجود اس وقت جتنے لذیذ کھانے کھائے ہیں جتنے لذت بخش لطیفے سنے ہیں وہ لذتیں گئیں رفوع ہو گئیں ختم ہو گئیں لیکن وہ لذتیں جو دیر پا ہیں ایک دفعہ انسان کے وجود میں آ جائے ختم نہیں ہوتی وہ لذت بندگی خدا ہے وہ لذت عشق بخدا ہے وہ لذت قرب خدا ہے وہ لذت علم معرفت ہے وہ باقی لذتیں ہیں یہ فانی لذتیں ہیں ان باقی لذتوں میں سے چکھیں قریب آئیں رغبت پیدا کریں اور یہ ہماری قومی ضرورت ہے بے حیثیت قوم علم کی طرف رغبت کی ضرورت ہے قومی ارادہ ہو پوری قوم عورت و مرد چھوٹے بڑے سب کے سب ابھی رغبتیں ہیں ہماری رغبتیں ہیں ڈگریوں کی طرف رغبتیں ہیں ملازمتوں کی طرف رغبتیں ہیں عہدوں کی طرف رغبتیں اور چیزوں کی طرف ہیں علم کی طرف رغبت نہیں ہے علم ڈگری کے لئے ماشوق کوئی اور ہے چونکہ وہ ڈگری پہ مشروط ہے اس لئے ڈگری حاصل کرتے ہیں علم کو علم کے لئے پڑھیں عزیز مان فقط علم کے لئے علم خود مطلوب ہے ماشوق ہے محبوب ہے علم کو علم کے لئے پڑھیں علم کس کے لئے پڑھیں علم کے معورہ علم کے اس پرے حق کے بعد آگے گمراہی ہوتی ہے نور کے بعد آگے ظلمت ہو جائے گی نور کے پرے کیا رکھا ہے علم نور ہے ہم چاہ رہے ہیں اس نور کے اس پرے بھی جائیں ہم وہ نور کے پرے ظلمت ہوگی ان علوم سے قربت پیدا کریں رغبت پیدا کریں میں اشارتا ایک لذت بخش نکتہ بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو لذت نہیں آگی چونکہ اس کے لئے آمادگی نہیں ہے صرف چکھانے کے لئے اگر یہ حالت ہوتی یہ رغبت ہوتی یقین جان لیں یہ خطبہ فدقیہ یا خطبہ فاطمیہ انسان کو وجد میں لے آتا ہے اگر وہ لذت اٹھانے کی حص ہمارے اندر ہوتی نہج البلاغہ کا ایک خطبہ پڑھ کے عمر بھر جھومتے رہتے آپ اس قدر لذت ہے ان خطبات کے اندر وہ جمالیات دین جو دین شناسی کا حصہ نہیں ہے جو کورس بناتے ہیں دین پڑھنے پڑھنے کے لئے اس میں جمالیات دین نہیں ہیں شامل اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اس کے بغیر دین پڑھتے ہیں خوشک خوشک دین پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے تھی وہ بھی تھک جاتا ہے پڑھا پڑھا کے پڑھانے والے کو بھی لذت نہیں آتی پڑھنے والے کو بھی لذت نہیں آتی ایک دفعہ مجھے یاد ہے پاکستان سے وہاں قم میں جب مقیم تھے تو وہاں پاکستان سے کوئی زائرین عام لے گئے اس وقت ایران میں عام شناختہ شدہ چیز نہیں تھی چونکہ وہاں ہوتا نہیں ہے اور اس کی درامت پر پابندی تھی جنگ کا زمانہ تھا اور یہ لیکجری فروٹ وہاں پر اب تو عام ہو گئے ہیں لیکن اس وقت نہیں تھے کیلہ نہیں ہے وہاں عام نہیں ہے اس طرح کے بہت سرزمین پر نہیں آپ کے سرزمین بہت پر نعمت ہے اللہ کے لطف و کرم سے اور جن کی ہمیں قدردانی نہیں ہے عام لے کے گئے کوئی ظاہرین چند دانے انہوں نے دیئے جی کہ یہ ہم ساتھ لائے ہیں تو آپ بھی یاد زندہ کر لیں مالک مکان جس مکان میں کرائے کے مکان میں تھے مالک مکان بھی آئے تھے کرائے لینے لئے تو ہم نے سمجھا کہ بہتر ہے کہ اس کو کرائے بھی دیتے ہیں ساتھ عام بھی چکھاتے ہیں اس کو شاید کرائے میں کچھ چھوٹ دے دی عام بھی اتفاق اچھے تھے اچھی نسل کے عام جو ہوتے ہیں ملتے ہیں اور وہ عام اچھا اچھا امبے ایسے ہوتا ہے آخر کار انہوں نے کہا کہ اس کو میں لے جاتا ہوں گھر میں جا کے کھاؤ گا میں نے کہا یہیں پہ کھا لیں ایک دانہ ہے گھر میں جاؤ کے کھاؤ گے تو بھرکی وہ مائل نہیں تھے کھانے پر پہلے اس کو سونگا کوئی خاص کشش انہوں نے نظر نہیں آئی بار کے وہ اسرار پر ایک اس کی وہ کرچ انہوں نے کھلائی انہوں نے تو آدھی انہوں نے بس زبان سے چکھی اور کہا کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں کھایا جائے گئی عام آپ دیکھیں ایک پاکستانی یا ہندوستانی یا شوگر کا مریض اگر اس کے سامنے عام رکھ دیں وہ جان فدا کرنے کیلئے تیار ہے اس عام کے اوپر اتنی لذت ہے اس کے اندر اسے کہو بھئی شوگر کے مریض ہو اب شوگر بڑھ جائے کہتا ہے حرج نہیں ہے عام کھا کے مروں بہتر ہے حسرت میں مرنے سے اور کتنے ایسے شوہدائے عام ہیں شوگر کے مریض عام کھائے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ آج نہیں ہیں وہ موجود انہیں نہیں آئی لذت نہ صرف لذت نہیں آئی بلکہ بہت ناغوار لگا انہوں میں نے سمجھ ابھی تک اس شخص بزرگوار کا بھی میرے نظروں کے سامنے کھاتے ہوئے جس طرح انہوں نے ناغواری کا اظہار کیا خب انہوں نے جب ناغواری کا اظہار کیا مجھے بہت تعجب ہوا کہ اتنی لذت بخشی سے ان کو لذت محسوس نہیں ہوئی کیوں کہ لذت کہاں ہوتی ہے لذت عام میں نہیں ہوتی لذت اٹھانی کی حص خدا نے رکھی ہے انسان کے اندر آپ دیکھیں بس وقت بعض ہیں بعض مصنفین بعض عدویات کے ماہرین بعض علماء کے بارے میں ہے کہ وہ پھول دیکھ کر وجد میں آجاتے تھے مولا رومی کے بارے میں ہے کہ وہ لوہاروں کے بازار سے گزرے لوہار مولا رومی ان لوہاروں کے بازار میں گئے جو لوہ کوٹ رہے تھے رکس شروع کر دیا کیوں رکس شروع کر دیا خب اس لئے کہ ان آوازوں کو جب دکت کی غور کیا تو کہا کہ یہ آوازیں تو ساری ذکر خدا ہیں یہ سب لوہار کے لوہ کوٹ نے کی آواز سے بھی لذت اٹھانا کیا لذت لوہ میں ہے اتھوڑے میں ہے اس کراخت آواز میں ہے یا مولا رومی کے دل کے اندر حص لذت موجود ہے حص ذکر موجود ہے ہم تو آزان سنتے ہیں کب ختم ہوگی کیسے ختم ہوگی کتنی بدی آزان دے رہا ہے کیسے دے رہا ہے بس چپ کر کے نماز پڑھو آزان کی ضرورت ہی نہیں یہ بچوں کو جگانے کے لئے تلاوت نشر کرتے ہیں بس شکایت کرتے ہیں کہ آواز بہت اونچی ہوتی ہے یعنی اتنی آواز رکھو کہ ہم نیند سے بیدار نہ ہو لذت اٹھائیں عزیز امان واقعا کوشش کریں قرآن سے لذت اٹھائیں یہ روایت آپ نے سنی ہو یہ بیان کی ہو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا جس بندے سے ناراض ہو جائے اور سب سے بڑی سزا اس بندے کو دے سب سے بڑی سزا جو ہر سزا سے بدترین سزا ہے اس بندے کے دل سے لذت عبادت نکال لیتا ہے لذت بندگی نکال لیتا ہے پیسے نہیں چھنتا اسے پلات نہیں لیتا اسے بلکہ اسے ان چیزوں کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے نوٹوں کے حوالے کر دیتا ہے اسے کھیتوں کے حوالے کر دیتا ہے اسے مارکیٹوں کے حوالے کر دیتا اسے گاکوں کے حوالے کر دیتا ہے یہ سب سے بری سزا ہے جو اللہ کے جانب سے کسی کو ملتی ہے کہ اپنے سے دور کر کے کسی اور کے سپورد کر دی اس حص کو اپنے اندر زندہ کریں اور حص زندہ ہوتی ہے جب کچھ چکھیں علم عزیز ارز کیا کہ بہت خوبصورت مسئلہ ہے بہت عالی کہ کس طرح شریعت مقدسہ میں احکام اللہ نے عمر و نحی فرمائے اور قیامت تک آنے والا بشر اس کا مخاتب قرار دی آخر یہ کیسے ہوا کیسے کس طرح سے ہوا اس کی تفسیر کیا ہے اس کی تحلیل کیا ہے یہ کس طرح زرگوں کے بقول عالم اسے نہیں کہتے جس کی معلومات زیادہ ہوں اسے میموری کہتے ہیں عالم نہیں کہتے وہ حافظہ ہے جس کے اندر بہت معلومات ہوں وہ حافظہ ہے میموری ہے عالم کس کو کہتے ہیں عالم وہی جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اسے کھول دے اسے پردہ ہٹا دے اسے بیان کر دے اسے واضح کر دے اسے روشن کر دے بعض علماء کے بارے میں کہ انہوں نے کتابیں لکھیں اور پڑھائیں شاگردوں کو کہا جاؤ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں بعض شاگردوں نے آگے بتایا کہ کھا پی رہے ہیں آ جا رہے ہیں کہا بھی تمہیں علم سمجھ میں کہا اب دیکھو کیا کر رہے ہیں پھر جا کر دیکھا کہا وہی اپنے معمول کے مطابق لگے ہوئے ہیں کوئی کھیت میں کھلیان میں ہے کوئی دکان میں پھر کہا بھی تو جس سمجھ میں نہیں آیا پھر ایک دورہ اسی کتاب کا علم کا اور پڑھا آیا اور کہا کہ آپ جو دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں کہا وہی جو تین سال میں میں نے پڑھا ہے وہ بغیر پڑھے ہوئے کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں جو میں نے پڑھا ہے تین سال میں وہ بغیر پڑھے ہوئے وہی کام کر رہے ہیں کہا اب سمجھائی یہ تجھے بات اب علم کا ذائقہ چکھ لیا ہے یہی جو لوگ کر رہے ہیں اسی کو تفسیر کرو کس طرح سے ہوا مخاطبین کس طرح سے خدا نے بنائے اللہ نے کیسے احکام ہر فرد فرد کی طرف متوجہ کر دیئے جب کہ ابھی وہ فرد پیدا بھی نہیں ہوا احکام پیدا ہو گئے حکم پیدا ہو گیا بندہ پیدا نہیں ہوا لیکن ابھی سے یہ حکم اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہے اس حکم کا چہرہ اس کی طرف ہے کہ تو پیدا ہو بالغ ہو میں منتظر ہوں تیرا ہوں جو ہی وہ پیدا ہوتا ہے بالغ ہوتا ہے فورا حکم اس کے سر پہ آ جاتا ہے کہ میں تیرے لئے بھی بنایا گیا کیسے شامل حال ہو گیا یہ حکم اب علماء کی باری ہے آئیں عالم اسی کو کہتے ہیں کہ بتائیں ابھی کھولے اس مطلب کو راز کو کیسے ہوا علماء علوم کی مدد سے عدبیات علم عدب کی مدد سے اور علم منطق کی مدد سے اور علم اصول کی مدد سے اور ان سارے علوم کے پیچھے ایک ماں ہے تمام علوم کی اور وہ ہے علم فلسفہ علم فلسفہ کی مدد سے اب عالم آتا ہے میدان میں یہ سمجھانے کے لئے کہ بھائی جس طرح خدا ون تبارک وطالہ نے فرمایا حضرت زکریہ کو فرمایا کہ زکریہ اس بڑھا ہاپے میں اس ادھیڑ عمر میں اب آپ کو بشارت ہے بیٹے کی اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا ہے اس کا نام ہوگا یہیہ اور یہ نام ہم نے پہلے کسی کا نہیں رکھا یہیہ حضرت زکریہ تعجب میں پڑ گئے اس عمر میں ادھیڑ عمر میں بچہ ہوگا اور وہ بھی ایک ایسی عورت سے جو یائسہ ہو چکی ہے اور جب جوان تھی تو بھی بانج تھی آکر تھی ایک بانج عورت جو ادھیڑ عمر میں پہنچ چکی ہے اور مرد بھی اس سے اب بچہ پیدا ہوگا خدا ون نے فرمایا زکریہ کیا بھول گئے ہو کہ ہم نے زکریہ کیسے بنایا بھول گئے ہو اے زکریہ تو کچھ بھی نہیں لامتہ کچھ شیعہ تو شیعہ بھی نہیں تھا لا شیعہ تھا لا شیعہ کو زکریہ بنا دیا اب بڑے زکریہ سے یہیہ بنانا مشکل ہے اللہ کے لئے زکریہ بنا دیا لا شیعہ سے تو زکریہ سے یہیہ تو آسان ہے بنانا حضرت مریم کی والدہ نے نظر کی کہ خدا اولاد دے راہ خدا میں تیری راہ میں اس کو وقف کر دوں گی خدا نے دے دی اولاد کوسر دے دی مریم دے دی دیکھ کر حیران ہوئی پیدا ہوئی بچی کہنے لگی خدا یہ تو بیٹی پیدا ہوگئی خدا وہ نے فرمایا بھلے اللہ کو علم ہے چونکہ اللہ نے دی ہے یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ مشکل گیا ہے مشکل یہ تھی کہ اسے وقف کیا تھا خدا کے لئے اور اس وقت خدا کی راہ میں صرف مردوں کے لئے احتمام تھا جیسے پاکستان میں ہے عورتوں کے لئے کوئی انتظام نہیں تھا اب پریشانی یہ تھی مادر مریم کو کہ اسے تو اللہ کے لئے مانگا تھا اور اللہ سے مانگ کر گھر میں رکھنا نہیں ہے اسے تو اللہ کے راہ میں دینا ہے لیکن ادھر انتظام نہیں ہے احتمام نہیں ہے وہ صرف مردوں کے لئے ہے خدا ون تبارک وطال نے فرمایا کہ بھلے اللہ کو معلوم ہے اور یہ اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے کتنی آیات کے اندر خدا ون تبارک وطال نے فرمایا کہ یہ تو حین ہے یہ تو آسان ہے اللہ کے لئے تجھے شریعت کا مخاطب بنانا اس حکم کو تیرے در تک پہنچانا تو بہت آسان ہے یہ کام کیسے آسان ہے کس طرح سے بنایا جائے اب بعض آتے ہیں یہاں پر خود ساختہ توجیہات کرتے ہیں کہ نصب عمر خدا لوگ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے نصب عمر خدا کیسے بنے نصب نہ یہ خدا کیسے بنے اس کے لئے توجیہ پیش کرتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ اس میں تحریف کر کے پشت جیسے قرآن میں ضرر کی شکل میں انہیں حاضر کیا ان کی نسلوں کو ضررات کی شکل میں حاضر کیا عالم ضر جس کو کہتے ہیں عالم ضر میں ضرر ضرر ریت کے دانوں کی طرح ضرر سب انسان ہم سب ضرروں کی شکل میں ریت کے دانوں کی شکل میں تھے اور انہیں اللہ نے خطاب کیا تو ان ضرر نے کہا بھلا بھلے رب ہیں لیکن آیت سے یہ مضمون نکلتا نہیں ہے چونکہ عالم آیت کریمہ میں ضرر ہے نظر ہے ضررات نہیں ہے ضرر ہے خدا ون تبار وطال نے بنی آدم کی ضرر ریت کو حاضر کر کے ان ان سے اہد لیا نہ کہ انہیں ضرر بنا کر ان سے اہد لیا بعض روایات کے اندر ہے ضررات کا ذکر ہے لیکن آیت میں نہیں ہے آیت میں ضرریت کا لفظ ہے آیت میں ضرر نہیں ہے ضررات نہیں ہے پس کیسے پھر خدا ون تبار وطال نے نصب عمر قرار دیا نصب کیسے پہنچایا ان کو مخاطب کیسے قرار دیا اب یہاں پر علماء نے واقعا مارکہ کیا ہے علماء اصول علماء منطق علماء عدبیات نے مارکہ کیا ہے لیکن ان سب کو مارکہ کرنے کے لیے میدان علماء فلسفہ نے دیا ہے مواد کہ یہ لو مارکہ کرنا چاہتے ہو یہ اتھیار ہیں علمی تمہارے پاس ان دلیلوں سے ان براہین سے اس سوال کو اس مؤمہ کو حل کروا ہو سکتا ہے ایسے کہ یہ حکم ایسے عنوان کے ساتھ ذکر کیا جائے جو عنوان تمام بشریت پر تطبیق کرتا ہے جب بھی اس عنوان کا کوئی فرد پیدا ہوگا یہ عنوان اس فرد کے اوپر فٹ آئے گا اور عنوان کے سر کے اوپر حکم بیٹھا ہوا ہے حکم عنوان کے سر پہ رکھ دیا بعض علماء کی جملے یہ میں عدا کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ وہ لذت جو جو ان جملوں میں ہے وہ آپ تھوڑی سی چکھیں کہ حکم ایک ایسے عنوان کے اوپر اللہ نے سوار کر دیا وہ عنوان جون جون فرد پیدا ہوتا جائے گا قیامت تک کہیں بھی روح زمین پر انسان پیدا ہوا پہلا کام اس کی پیدائش کے بعد اس عنوان کا ہے فوراً یہ عنوان اس کی اوپر جا کر صد کر گا فٹ ہو گا آپ بتائیے آپ کے ہن جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے بعد سب سے پہلی چیز جو بچے کے اوپر فٹ آتی ہے نام عنوان مضمون جو فٹ آتا ہے وہ کیا ہے انسان کیا ہے انسان یہ انسان کا بچہ پیدا ہوا ہے چونکہ پیدا تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں مویشیوں کے ہم بچے پیدا ہوتے ہیں جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر انسان کا عنوان فٹ نہیں ہوتا اب ہم چاہتے ہیں کہ تمام بنی نو انسان کے لیے قیامت تک پیدا ہونے والوں کے لیے ایک حکم بنائیں جو ابھی نہیں پیدا ہوئے یہ حکم ان کو بھی شامل ہو جائے وہ تو ابھی موجود نہیں ہے جیسے کہا کہ قائلی نے عالم ذر یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے سب کو ذرے بناؤ ذرے بنا کے انہیں حاضر کرو حاضر کر کے پھر انہیں پوڈر بنا دو دوبارہ خراب کر دو چونکہ مجلس ختم ہو گئی عالم ذر کی مجلس ذرے بنائے خطاب کیا خطاب ہو گیا مجلس ذر ختم ہو گئی اب ذرے کدھر جائیں کہا پھر خسارے ختم نابود کر دو کل ادم قرار دو اب ذروں کی ضرورت ذرے بنا کر پھر ذرے سارے نابود کر دی مادوم کر دی خوبی مشکلات زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس طرح خطاب کرنے سے کہ تمام انسانوں کو ذرے بنائیں خطاب کر کے پھر ذروں کو مادوم کر دیں پھر کیا کریں پھر نوبت لگا دے کہ اپنے اپنے ٹائم میں پیدا ہوں گے دوبارہ پیچیدہ ہو گئی بات تھوڑی سی الجن پیدا ہو جاتی ہے سیدھی نہیں رہی بات سیدھی بات یوں ہوتی ہے جیسا ان علماء نے ذکر کیا فرمایا کہ سیدھی بات یہ ہے کہ خدا وان تبارک وطالہ نے انوان حکم انوان کے اوپر رکھ دیا عمر انوان کے اوپر رکھ دیا نہ انوان اس انوان کا جو بھی فرزند ہوگا جو مصداق ہوگا یہ نہ اس کے لئے وہ جس زمانے میں پیدا ہو یہ صرف اشارہ میں نے کیا ہے یا علماء اکرام تشریف فرما ہیں داستان لمعی ہے جناب سیدہ ان کی شان بیان فرما رہی ہیں انتم عباد اللہ تم بندگان خدا ہو تمہاری شان یہ ہے تمہاری حیثیت یہ ہے تمہارا مقام یہ ہے تمہاری منزلت یہ ہے کہ بندگان خدا ہو اور یہی سب سے بڑی عظیم منزلت انسان کے لئے رکھیں یہ اس سے زیادہ ما فوق اور اس سے زیادہ ما ورا اللہ نے انسان کے لئے مقام نہیں بنایا ما ورائ بندگی سب سے عالی و عرف مقام بندگی ہے کہ عبد خدا ہو جائے خب یہ تو شان ہے شان ہماری یہ کہ ہم عبد خدا ہیں حیثیت ہماری یہ کہ ہم بندہ خدا ہیں لیکن ہم موجودہ حالت کیا ہے آیا ہم عبد خدا ہیں جس طرح ہوتا ہے کسی اچھے خاندان کے بگڑے ہوئے بچے کو لوگ سمجھاتے ہیں اسی طرح سمجھاتے ہیں تو بگڑا ہوا ہے تیری شان اپنے خاندان کو دیکھ ماں باپ کو دیکھ اپنی احسیت کو دیکھ اپنی شان کو دیکھ اپنی مقام کو دیکھ اپنی منزلت کو دیکھ تو یہ ہے تو فلان کا بیٹا ہے تیرا یہ مقام ہے تو فلان نسل سے ہے تو فلان ذریعت سے ہے یہ شان ہے تیری لیکن تو ہے کیا ابھی تو نشئی ابھی کیا ہے تو چرسی ابھی کیا ہے تو فریبکار ابھی کیا ہے تو مکار ابھی تو اس شان کے مطابق نہیں مطابقت نہیں تیری بندگان خدا شان تمہاری بندگی ہے لیکن تمہاری موجودہ حالت میں بندگی نظر نہیں آتی اس کو شانی شخصیت کہتے ہیں شانی مقام کہتے ہیں جو ہونا چاہیے ان طلاب کی خدمت میں میں نے پا رہا یہ جملہ کہا طالب علم اگر طالب علم بہت عظیم مقام ہیں روایات ہیں ایک گفتگو ہے طالب علم کے عنوان سے عام مومنین بھی اس کو سماعت فرمائیں مقام طالب علم روایات کے مطابق اس میں روایات پڑی ہیں معصومین علیہ مسلم کے زبان مبارک سے اس میں روایات کا مشترک مضمون یہ ہے کہ طالب علمی کا مقام نبوت سے ایک درجہ نیچے آئیں تو طالب علمی کا مقام شروع ہو جاتا ہے اور محشر میں بہشت میں جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا سب سے عالی و عرفہ مقام انبیاء کا ہے معصومین کا ہے ایک مقام وہاں سے نیچے آئیں تو نیچے طبقہ طالب علمی شروع ہو جاتا ہے نہ جس کی شان فقط طالب علمی ہے لیکن مطابقت نہ ہو اس کی موجودہ شخصیت اس شان کے مطابق نہ ہو اگر طالب علم کو اپنی شان کا علم ہو جائے کہ میں کس شان کا مالک ہوں میری شان کیا مقرر کی گئی ہے میری یہ قسمی معصوم ہو جائے گا ایک معصوم جو اللہ نے بنایا ہے ایک وہ ہے جس کو اپنی حسیت کا علم ہو جائے میں کون ہوں میں کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں یہ نہیں کرے گا معصیت یہ گناہ نہیں کرے گا جس کو اپنی شان کا علم ہو جائے کب لغزش کھاتا ہے عالم سے کب لغزش سرزد ہوتی ہے جب اپنی شان کو بھول جاتا ہے بندہ خدا کب لغزش کھاتا ہے جب بندگی بھول جاتا ہے جب بندگی بھول جاتا ہے استقباریت میں آ جاتا ہے بندگی کے دائرے سے نکل جائے پھر ہر کام کر سکتا ہے جس نے حد بندگی توڑ دی عبودیت کی حد توڑ دی وہ ہر کام کر سکتا ہے وہ فاطمہ زہرہ کو رول آ سکتا ہے اس کے لئے مشکل کام نہیں ہے جو بندگی کی حد توڑ دی جو ربقہ بندگی سے آزاد ہو جائے اور سب سے بڑا ظالم وہی ہے جس نے حد بندگی توڑ دی چونکہ عزیز من ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے کسی کو قتل کر دیا قتل کرنا ظلم ہے جس نے کسی بہت بڑی شخصیت کو قتل کر دیا نوز باللہ کسی نبی کو قتل کر دیا اولاد نبی کو قتل کر دیا یہ بہت بڑا ظالم ہے لیکن وہ اس ظلم تک ایک بڑا ظلم کر کے پہنچا ہے یہ بڑا ظلم نہیں ہے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس نے بندگی خدا کی حد کو توڑ دیا ہے خدا کی بندگی کی حد توڑ دی ہے دعا عرفہ میں سید شہدہ علیہ اسلام فرماتے ہیں اے پروردگار یہ تعلیم ہے ہمارے لئے یہ تعلیم ہے ہمارے لئے کہ جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ خب اے پروردگار میں کس مو سے تیرے سامنے آؤں میں کیسے تجھے چہرہ دیکھاؤں میں کیسے سر بلند کروں میں کون ہوں اناللزی تجاوز تو میں وہی ہوں جس نے حد بندگی توڑی ہے میں وہی ہوں جو ربقہ عبودیت سے باہر ہو گیا میں وہی ہوں جس نے اپنے مولا پر تعدی کی ہے خدا پر تعدی کی ہے میں وہی ہوں جس نے تجھے نظر انداز کر دیا یہ کم ظلم نہیں ہے خدا کو نظر انداز کر دی جب انسان لغزش کرتا ہے اللہ کو چھوڑ دیتا نظر انداز کر دیتا سیدہ آج جن لوگوں کو مخاطب ہیں اور انہیں یاد دلا رہی ہیں کہ تم تو بندگان خدا تھے تمہارا مقام تو عبودیت ہے تمہارا مقام بندگی ہے یہ سیدہ کے لئے پہلے مسائب نہیں تھے یہ وہ مخدرہ ہے جیسے خانہ مسائب میں جنم لیا ہے خانہ مسائب میں پلی بڑی ہے جناب سیدہ کی جب ولادت ہوئی مکہ معظمہ میں رسول اللہ پر مسائب کے عوج کا زمانہ تھا شیر خارگی میں ظلم و ستم رسول اللہ پر جاری تھا لیکن پچپن میں جب وہ عمر آتی ہے جب بچے کو سوج بوج ہو جاتی ہے بی بی نے عجیب محول دیکھا بعض روایات میں ہے تین سال کی عمر میں بی بی ہر شب اپنے بابا کو گھر استقبال کرتی جب رسول اللہ لہو میں لولوہا نہ ہوتے سر سے خون ٹپک رہا ہوتا پاؤں سے خون ٹپک رہا ہوتا لباس خون آلود ہو گیا ہوتا کبھی سر اقدس رسول اللہ پر کانٹے پڑے ہوتے حضرت خدیجہ کا وطیرہ یہ تھا کہ رسول اللہ جب بھی باہر سے تشریف لاتے پذیرائی بعد میں کرتی پہلے مرحم کرتی تھی رسول اللہ کے جسم اتھر کو لیکن جب جناب سیدہ تین سال کی ہو گئی بابا کی تیمارداری شروع کی رسول اللہ گھر تشریف لاتے در کے پیچھے منتظر رہتی انتظار میں رہتی ابھی بابا زخمی حالت میں آئیں گے میں بابا کے زخم صاف کروں یہ روایت ہم نے سنی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے جناب سیدہ کو فرمایا فاطمہ انت امو ابیہ تو اپنے باپ کی ماں ہے یہ کس موقع پہ فرمایا بعض علماء نے نقل کیا ہے یہ اسی موقع پہ فرمایا جب بی بی کم سن تھی مکہ کے اندر اور ایک شب جب رسول اللہ تشریف لائے تو معمول سے زیادہ زخمی تھے معمول سے زیادہ زخمی تھے رسول اللہ کے نالین مبارک خون سے بھرے ہوئے تھے زخم تھا بدن کے ہر عیسے پہ زخم تھے سنگ باری کیا کرتے تھے کانٹے پھینکا کرتے تھے تکلیف دیتے رسول اللہ رحمت للعالمین گھر تشریف لاتے ہیں اس دن جناب سیدہ نے جب بابا کو جمن سے عرض کیا اما آج بابا کی تیمارداری میں نے کرنی ہے رسول اللہ کا سر زخمی سر اپنی گود میں رکھ کر بیبی نے کپڑا لے کر سر اقدس سے خون صاف کرنا شروع کیا اللہ اکبر عزیزان ہم تصور نہیں کر سکتے رسول اللہ کس قدر عظمت فاطمہ کرتے فاطمہ کتنی باعظمت شخصیت کمسنی کا عالم ہے رسول اللہ زخمی ہے آغوش میں سر رکھ کر بیبی بابا کے چہرے سے خون صاف کرتی ہیں پیشانی سے خون صاف کرتی ہیں ظلفوں سے خون صاف کرتی ہیں اور ساتھ ہی بچی ہے روتی بھی ہیں لیکن سسک کے زبط کے رونے میں آواز نہیں نکلتی رسول اللہ نے محسوس کیا کہ رسول اللہ کے چہرہ انور پر فاطمہ زہرہ کے گرم آنسو گرنا شروع رسول اللہ نے آنکھیں کھولی اپنی لخت جگر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے رسول اللہ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ میری بیٹی جس طرح آج بابا کی بالین پہ آنسو بہا رہی ہے میری بیٹی ایسے بیٹیا نہیں آتی بیٹیا لپٹ کے روتی ہے ما زبط کر کے روتی ہے آوازیں نہیں نکالتی بس چھپ کے آنسو بہاتی ہے رسول اللہ نے جب یہ آنسو اپنے چہرے پر محسوس کی ہے آنکھیں کھول کے جب بی بی کو روتے ہوئے دیکھا فرمایا فاطمہ انتے ام و ابی ہاں میری بیٹی تو میری بیٹی ہے لیکن ماں کی طرح اپنے باپ پہ رو رہی ہے ماں کی طرح اپنے باپ کی تیمار داری کر رہی ہے اللہ 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 خدا بندہ بحق اسمائے سنائے خود بحق رسول اللہ بحق فاطمہ زہرہ بحق سر مستودہ پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تمام امنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبول یت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں بحق زہرہ پروردگارہ سب مسئیبت زدگان کے مسائب کو بحق زہرہ برطرف فرما سب کی مشکلات کو برطرف جو بیمار ہیں انہیں جلدہ شفاء کاملہ نصیب فرما خدا بندہ ان دشمنان کے شر سے دشمنان کے ظلم ستم سے جو مجروحی نے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما امت اسلامیہ کو ظلم ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما حضب اللہ سید مقاومت سید حسن صلی اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک اندر امن و امان قائم فرما دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نسط و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما قیروان امیر المومنین سوگواران سید الشہداء و فاطمت الزہرہ جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن بہرین میں شام میں لبنان میں عراق میں نیجیریا میں افغانستان میں دیگر ممالک میں کشمیر میں اندوستان میں و بلخص پاکستان میں سب کے عزت و بال و جان و نام اس کی حفاظت فرما اور وردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا جال دہ جال ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بالخصوص شہداء کے لئے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمین رضوان اللہ تعالی کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم انکی یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اہدن صراط المستقیم صراط اللہ رحمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لب اللہ تقبل بلنہ انکہ سمی العلیم برحمت یا رحم الرحیم